اب بیمار کی نماز بیمار کی نماز بھی ہے صحابہ کے زمانے میں بیماری تھی بیمار ہوتے تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو پڑھ سکے تو کھڑے ہو کر پڑھو بیٹ کر نماز پڑھنے ہوتا بیٹ کر پڑھو یہ فرس کے واسطہ سنت نفل کا اچھتے نہیں نفل سنت کیسا بھی پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھتے تو لہٰذا ہے اس کا آج کل کرسی ہمارے زمانے کرسی کرسی میں کوئی پڑھتے نہیں تھے بلکہ کرسی میں پڑھنے کو آئیب سمجھتے تھے یک بڑے آدمی آتے تھے ہمیشہ جمعہ کے خطبے کو یہی ہمیشہ نماز پڑھتے تھے اس کا دعنہ بند کر دیا میں نے ان سے پوچھا بہت سال سے آتے تھے آپ بند کر دیں نیمار صاحب مانکہ یہ لا کرسی میں پڑھت کر نماز پڑھتا لوگ سب کیا سمجھتے کہ اس واسطہ آنا بند کر دیا اب تو بہت سارے کرسی والے ہیں اس وقت تو وہ یک ہی آتے تھے یہ میں سمجھتا ہوں سات آٹھ سال پہلے کے بعد ہوگی اس واسطہ تو کرسی پر بڑھ کر نماز پڑھنے کی اجازت تھے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے کھڑے ہو سکتے تو کھڑے ہونا کرسی میں بڑھ جانا رکو نہیں کرنے ہوتا سجدہ نہیں کرنے ہوتا اب کہا ہاتھ رکھنا ہاتھ گھٹنے میں ہی رکھنا رکو میں بھی اور سجدے میں بھی بعض لوگ ایسا لٹکا دیتے ہاتھ وہ جائز نہیں اس کا خیال کرنا کتنے بار بولے سمجھتے نہیں ایسا چھپکے افترہ آ رہے ہونا ایسا بولے انہوں ایسا ہوں پھر کون بھی بولے گھٹنے پر ہی ہاتھ رکھ تب کیا فرق ہوا رکو میں بھی سجدے میں رکو میں ذرا کم جھکنا سجدے میں ذرا زیادہ جھکنا